اسلام علیکم جو ہمارے کمپوننٹس ہوتے ہیں ان کا کیا نام ہوتا ہے اور ان کے فنکشنز کیا کیا ہوتے ہیں یہ سب آج ہم اس ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں اکثر بہت سے انجینئرز جو ہوتے ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا جو بیلڈنگ لائن میں ہوتے ہیں یا ہاؤسنگ پروڈجیکٹس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم یہ کور کرنے والے ہیں تو اگر ابھی تک ہم نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہوتی ہے بریج میں جو کمپوننٹ ہوتا ہے پیل پروائید تسپورٹ سپورٹ دی سپورٹ اس وائل کی بیرنگ کی اپیسٹی اچھی ملتی ہے تو وہاں تک ہم ڈیپ میں پائلنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا آتا ہے پائل کیپ پائل کیپ is a thick reinforced concrete mat پائل کیپ ہوتا ہے ایک thick reinforced concrete mat ہوتا ہے جو کہ ہماری پائلوں کے اوپر ہوتا ہے کنسٹریکٹڈ اون ٹاپ آف 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 گروپ آف فاؤنڈیشن پائلس ٹو ایونلی ڈسپلیس دا لوڈ تو یہ ہم اس کو کنسٹریکٹ کرتے ہیں پائل کے گروپ کے اوپر جو ہمارے پائلوں کا گروپ ہوتا ہے تینوں چاروں جو بھی اس کے گروپ کے اوپر ہوتا ہے تاکہ جو ہمارا لوڈ جو ہے وہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے جو ہمارے پائل ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیر پیر is a type of structure that extends to the ground below اور into the water پیر کیا ہوتا ہے جو ہمارا structure کو جو extend کرتا ہے ground سے اور water سے اوپر کی طرح پر extend کرتا ہے it is used to support bridge super structure and transfer the load to the foundation with extend both vertical and horizontal load یہ ہمارا کیا کرتا ہے پیر یہ جو ہے bridge کا جو super structure ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اوپر جو ہمارا structure آئے گا اس load کو support کرتا ہے اور transfer کرتا ہے نیچے ground پہ اور دونوں load یعنی کہ vertical load بھی یہ جو ہے vertical load کو بھی support کرتا ہے اور horizontal load کو بھی جب یہاں پہ ہمارا load آئے گا تو vertical کو بھی کرے گا اور horizontal کو بھی یہ pair جو ہے وہ support کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے transom it is the part on which bearing for girders will rest they are responsible for transfer for load from girders to pair transom ہمارا کیا کرتا ہے یہ ہمارا support کرتا ہے girders کے load کو جماعی girders کے load ہوتا ہے اس کو یہ اپنے اوپر لیتا ہے اور پھر transfer کر دیتا ہے پیر پہ اس کے بعد next ہمارا ہوتا ہے concrete pad اس کے اوپر ہم concrete pad کرتے ہیں it is used to take the load from the bearing pad bearing pad کے لیے اس کے اوپر bearing pad آتا ہے concrete pad کے اوپر bearing pad ہمارا جو ہے elastomeric bearing pad function as buffers between the separate concrete member to prevent damage and facilitate movement یہ ہمارا کیا کرتا ہے bearing pad یہ جو ہے دو concrete member کو damage ھانے سے روکتا ہے یعنی دونوں کے درمیان یہ آجاتا ہے تو ہمارا جو load پڑتا ہے جب گاڑیاں چلتی ہیں girders bridge کے اوپر concrete سے concrete اگر ٹکرائے گی تو وہ damage ہوگی گرڈر کے نیچے bearing pad آجائے گا تو یہ جو ہے concrete کو damage ہونے سے روکے گا دونوں member کو اور جو ہے movement بھی facilitate کرے گا اس کے بعد next ہے ہمارے پاس girders جو آپ کے girders اس کے اوپر آ جائیں گے پریکاس bridge girders جو ہوتا ہے ہمارے یہ جو ہمارا component ہے یہ support کرتا ہے deck کو جو اس کے اوپر deck slab آتا ہے اس کو support کرتا ہے اور traffic کا جتنا load ہوتا ہے اس کو support کرتا ہے medium span میں short to medium span یعنی کہ ایک pair سے لے کے دوسرے pair تک جو ہمارا ہوگا وہ سارا load جو ہے یہ یہ support کرتا ہے ہمارا girders اس کے بعد ہمارا deck slab آ جائے گا bridge deck is to support the vehicular vertical loads and distribute this load to the steel superstructure تو یہ جو ہمارا deck ہوتا ہے deck slab یہ support کرتا ہے گاڑیوں کا جو ہے وہ سارا load support کرتا ہے اور یہ reinforce slab ہوتا ہے تو یہ سارا load جو ہے وہ steel پر distribute کرتا ہے جو ہمارا superstructure کا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارا asphalt pavement ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمارا expansion joint آپ نے دیکھا ہوگا bridges میں دو girders کے درمیان اس طرح سے expansion joint ہوتا ہوتا ہے expansion joints are structural components designed to provide smooth passage over the gap between adjacent side of the deck joint جو ہمارا joint ہوتا ہے اس میں smooth passage کے لئے جو ہے یہ ہم provide کرتا ہے expansion joint دو ایک girders ایک deck سے دوسرے deck slab کے درمیان میں ہمارا رہو تا parapet wall جو سیفٹی سپورٹ کے لئے ہوتا ہے دوسرا اس میں آپ کے electrical poles وغیرہ وغیرہ وہ لگا جاتے ہیں تو اس لئے ہماری parapet wall بھی ہوتی ہے so guys یہ بڑی important ویڈیو ہے اگر آپ کسی bridge کے project پر کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو اس کے بارے میں ضرور معلوم ہونا چاہیے اور interview میں بھی آپ سے question ہو سکتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں thanks for watching